الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین عام عباد آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ التسحیح تسحیح تسحیح کیا چیز ہے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا تاسیل تاسیل میں کیا ہوتا کہ مئیت کا جو تریقہ ہے مئیت نے جو جائداد چھوڑی ہے اس کے ہم اتنے ٹکڑے کرتے ہیں ایسے مناسب ٹکڑے کی پھر وارسین کو ان ٹکڑوں میں سے اٹھا اٹھا کے دیا جا سکے یعنی تاسیل میں مئیت کے تریقہ مال کے اتنے حصے کر دیا جاتے ہیں کی پھر ان حصوں میں سے وارسین کا جو حق ہے ان کی حقوق کے مطابق اٹھا اٹھا کے دیا جا سکے بگیر توڑی ہوئے حصے کو توڑی ہوئے بگیر جس کو ہم کہتے ہیں بگیر کسر کے یعنی ایسا نہ ہو کہ اٹھایا حصہ تو اب دینا ہوا تو اب اس کو توڑ کے دے رہے ہیں نہیں حصہ اٹھایا دے دیا تو تاسیل میں ہم یہی کرتے ہیں اب یہ تسیح تسیح کیا چیز ہے تسیح کی ضرورت تب آتی ہے جب تاسیل کے بعد یعنی اصلے مسئلہ بنانے کے بعد اور پھر اس کے مطابق وارسین کو ان کے حصے دینے کے بعد کبھی کبھی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ وارسین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اجتماعی شکل میں مشترکہ طور پر حصہ ملتا ہے جیسے بیویاں ہیں اگر ایک بیوی ہو تو جو بھی حصہ ہے بیویوں کا اسی کو ملے گا لیکن اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو یہ ہر بیوی کو الگ الگ حصہ نہیں ملتا ہے اس پورے گروپ کو ملتا ہے اگر بچے ہوں مرنے والے کے بچے ہوں اور اس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ایک بٹے آٹھ ملتا ہے تو یہ ایک بٹے آٹھ ہر بیوی کو الگ الگ نہیں ملتا ہے یہ ساری بیویوں کو مشترکہ طور پر سب کو ایک بٹے آٹھ ملتا ہے لیکن کبھی کبھی وارسین میں گروپ ہوتے ہیں ان کو جو حصہ جاتا ہے تو ان تک تو جاتا ہے بگر قصر کے لیکن ان تک جانے کے بعد چونکہ وہاں پہ کئی ایک وارس ہیں تو اس حصے کو جب وہ آپس میں بٹنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی تو بٹ جاتا ہے وہاں بھی توڑنا نہیں پڑتا ہے مثال کے طور پر وارسین میں اگر تین بیویاں ہیں اور ان کو تین حصہ مل رہا ہے تو یہ تین حصہ تین بیووں میں جائے گا تو ہر بیوی ایک ایک لے لے گی اس طرح سے یہاں پہ تحصیل کی ضرورت نہیں پیش آئے گی تو ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ تحصیل کے بعد جو ہم حصہ دیتے ہیں وہ بھی بیگر کسر کے دیتے ہیں پھر گروپ میں وہ حصہ جانے کے بعد گروپ کے افراد پر تقسیم ہوتا ہے تو وہاں بھی بیگر کسر کے تقسیم ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھی گروپ کو جو مشترکہ حصہ ملتا ہے تو مشترکہ حصہ تو بیگر کسر کے ملتا ہے لیکن جب وہ لوگ آپس میں باتنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ کبھی کبھی ان کو اس حصے کو توڑنا پڑتا ہے یعنی مکمل عدد میں ان کو حصہ نہیں مل پاتا ہے تو پھر یہ مشکل ختم کرنے کے لئے جو عمل کیا جاتا ہے اسی کو کہتے ہیں تصحیم تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے نارمل تاثیل سے جو اصلے مسئلہ بنایا ہے یعنی طریقہ کے جو ٹکڑے کیے ہیں ہم نے نارمل تاثیل سے وہ ٹکڑے اور بڑھا دیتے ہیں اور پھر دوبارہ باتتے ہیں تو اب جب دوبارہ باتیں گے تو تو سارے وارسین کو بے گر کسر کے حصہ ملے گا اور اگر کہیں پھر گروپ کے وارسین ہوں گے گروپ والے وارسین ہوں گے تو ان کو جو حصہ جائے گا بے گر کسر کے جائے گا پھر وہ لوگ آپس میں جب باتیں گے تو وہاں بھی بے گر کسر کے باتیں گے تو اس عمل کو تصحیم کہتے ہیں یعنی جو نارمل تاثیل سے جو اصلے مسئلہ بنتا ہے اس کو ہم تھوڑا تبدیل کرتے ہیں یعنی ٹکڑے اور بڑھاتے ہیں اس کی مقدار میں کوئی فرق نہیں پڑتا مقدار وہی رہتی ہے بس اس کے ٹکڑے اور بڑھا دیتے ہیں مثال کے طور پر کسی کے پاس سو روپے ہیں اب اس سو روپے کے دو ٹکڑے کر دیں یعنی پچاس پچاس کے دو نوٹ لے لے تو یہ دو ٹکڑے ہوگے لیکن ہے اتنا ہی ہے سو روپیا ہی ہے یا کسی نے سو روپے کے بیس بیس کے نوٹ کے پانچ نوٹ لے لیے یعنی سو روپیہ دے کر اس کی جگہ پہ کیا لے لیا بیس بیس کے پانچ نوٹ تو اب یہ پانچ ٹکڑے ہوگے لیکن یہ بھی سو روپیا ہی ہے اس سے زیادہ نہیں ایسے کسی نے سو روپے کو بدل کر اس کی جگہ پہ دس کے نوٹ لے لیے دس تو یہ ایک نوٹ کے دس ٹکڑے ہوگے لیکن یہ بھی اتنا ہی ہے سو روپیا ہی ہے تو تاثیل میں جو ہم اصلے مسئلہ نکالتے ہیں یعنی وہ عدد معلوم کرتے ہیں جس میں ہمیں ترقے کو باٹنا ہے ترقے کو اتنے حصے کرنے تو اگر وہ حصے اور دھگنا کر دیا جائیں تو ابھی بات وہی رہے گی یعنی ہم نے دو حصے کی ہیں دو کی جگہ چار حصہ کر دیں چار حصے کی ہیں چار کی جگہ آٹھ حصہ کر دیں تو ابھی بات وہی ہوگی لیکن ہم تحصیل میں یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا عدد لیں جن میں ترقہ باٹنے کے بعد وارسین کو ان کی حقوق کے مطابق بگیر کسر کے دے سکیں تو تحصیل میں ہماری کوشش ہوتی ہے چھوٹے سے چھوٹا عدد حاصل کرنے کے لیکن جب ہم وارسین کو دیتے ہیں اور وارسین میں کہیں گروپ ہوتے ہیں اور ان تک حصہ جانے کے بعد ان کے افراد پر بگیر کسر کے تقسیم نہ ہو تو پھر ہم واپس اصلے مسئلہ جو نارمل تحصیل تھی اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں اور ترقہ کے جو ہم نے ٹکڑے کیے تھے وہ ٹکڑے اور بڑھاتے ہیں تاکہ اب دوبارہ جب ہم باٹیں تو گروپ میں حصہ جانے کے بعد ان کے افراد پر بھی بگیر کسر کے تقسیم ہو جائے اس کو میں تھوڑا سا اور واضح کرتا ہوں مثال کے ذریعے تحصیل کی بحث میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مثال کے طور پر ایک عورت مر گئی اس کا شوہر ہے اور اس کے تین بیٹے ہیں شوہر کو کتنا ملے گا ایک بٹے چار اور تین بیٹوں کو باقی اصلے مسئلہ ہم بنائیں گے ایک ہی صاحب یہ فرض ہے اس لئے چار اصلے مسئلہ ہوگا ایک ہو جائے گا شوہر کو اور تین مل جائے گا بیٹوں کو اگر ہم یہ جو اصلے مسئلہ چار کی جگہ ہم آٹھ کر دیں تو ابھی بات ہوئی ہے یعنی ہم نے چار کیا تھا لیکن اگر ہم آٹھ کر دیں تو ابھی بات ہوئی گی شوہر کو کتنا دینا ہوگا اس میں سے ایک بٹا چار دینا ہوگا دو اور باقی جو بچے گا وہ بیٹوں کو ہوگا چھ بیٹوں کو مل جائے گا دیکھیں بات ہوئی ہے یہاں پہ بھی بات ہوئی ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے اصلے مسئلہ تھوڑا بڑا ہو گیا یعنی ترکہ کی جو ٹکڑے ہوئے وہ زیادہ ہوگے تو جب چار ٹکڑا کرنے میں ہمارا کام بند رہا تھا تو آٹھ ٹکڑے کرنے کی کیا ضرورت تھی اس لئے ہم چار ہی ٹکڑے کرتے ہیں آٹھ نہیں کرتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو دکھانا یہ ہے کہ اگر ہم نے آٹھ ٹکڑے بھی کر دیئے تو بھی ان سے ہم وارسین کو باٹ سکتے ہیں بلکہ اگر آٹھ سے بھی زیادہ ٹکڑے کر دیئے ہم نے بارہ ٹکڑے کر دیئے تو اب بارہ کا جو ایک بٹے چار ہوگا تین ہوگا اور باقی بچے گا نو یہ نو بچوں کو دے دیئے اب بھی بات وہی ہے یعنی ہم مئیت کا جو ترکہ ہے اس کے چار ٹکڑے کریں یا آٹھ ٹکڑے کریں یا بارہ ٹکڑے کریں بات وہی ہے یعنی شوہر کو ہر حالت میں جو جائے گا وہ ایک بٹا چار ہی جائے گا چار ٹکڑا کریں گے تو ایک بٹے چار ایک جائے گا آٹھ ٹکڑا کریں گے تو ایک بٹے چار دو جائے گا بارہ ٹکڑے کریں گے تو ایک بٹے چار تین جائے گا اور باقی بچوں کو ملے گا تو دیکھئے اصلے مسئلہ ہم چار بنائیں یا آٹھ بنائیں یا بارہ بنائیں ہر حال میں وارثین کو جو حصہ جاتا ہے وہ اتنا ہی جاتا ہے جتنا ان کا حق ہے لیکن ہم تاثیل میں کیا کرتے ہیں تاثیل میں ہم چھوٹے سے چھوٹا عدد حاصل کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا عدد تو یہ چونکہ یہ بڑا عدد ہے اس لئے ہم اس کو اصلے مسئلہ نہیں بناتے ہیں بلکہ جو چھوٹے سے چھوٹا عدد ہے اسی کو اصلے مسئلہ بناتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارا کام ہو جا رہا ہے یعنی بگیر قصر کے ہم سارے وارسین کو حصہ دے دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وارسین میں کوئی گروپ ہوتا ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں بیٹا تین بیٹا بیٹا تین بیٹا اب یہاں پہ دیکھیں جو تین آیا تھا باقی بچا تھا تین بیٹوں کو مل گیا اب تین بیٹے جب آپس میں اس کو باٹے تو بھی بگیر قصر کے باٹ سکتے ایک ایک لے سکتے لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اصلے مسئلہ سے وارسین کو ان کی حقوق کے مطابق تو دے دیتے ہیں لیکن وارسین میں جہاں گروپ ہوں اس گروپ کے تمام افراد جب باٹنا شروع کریں تو تمام افراد پر بگیر قصر کے تقسیم نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہم تو پھر جو ہم نے چھوٹے سے چھوٹا عدد حاصل کیا تھا وہ چھوڑ دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں یعنی نارمل حالات میں تو ہم اصلے مسئلہ کے لئے چھوٹے سے چھوٹا عدد ہی تلاش کریں گے لیکن جہاں ہم نے یہ دیکھا کہ چھوٹے سے چھوٹے عدد سے ہم نے تاثیل کی اصلے مسئلہ نکالا لیکن جب ہم نے باٹنا شروع کیا تو کسی گروپ کو جو حصہ ملا ہے اس گروپ کے افراد پر وہ حصہ بگیر قصر کے تقسیم نہیں ہوتا تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں اس اسلے مسئلہ کو چھوڑ دیتے ہیں ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ تین بیٹے ہیں اگر تین کے بجائے یہاں پہ ہم چھے بیٹے رکھ لیں چھے بیٹے اب اگر اسلے مسئلہ ہم چار بناتے ہیں تو چار اسلے مسئلہ سے ایک ہم نے دے دیا شوہر کو تین دے دیا بیٹوں کو اب یہاں پہ تو بگیر قصر کے ہم نے سب کو حصے دے دیا لیکن یہ تین جائے گا اس پوری گروپ کو یہ پورا گروپ جو تین لے گا تو یہ پورا گروپ تین کو توڑے بگیر نہیں لے سکتا کیونکہ تعداد چھے ہے اور تین بٹنا ہے اس لیے اس کو توڑ توڑ کے باتنا ہوگا اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اسلے مسئلہ کی مزید ٹکڑے کر دیتے ہیں تاکہ ان چھے بیٹوں کو جو جائے اس کو دوبارہ توڑنا نہ پڑے تو اگر ہم یہ اسلے مسئلہ آٹھ کر دیں آٹھ اس کو لے لیں اس کو چھوڑ دیں اس کو لے لیں اسلے مسئلہ تو اب کیا ہوگا زوج کو جائے گا دو اور چھے بیٹوں کو جائے گا چھے تو اب یہ لوگ جو لیں گے وہ چھے ایک ایک لے لیں گے اب ان کو توڑنا نہیں پڑے گا تو یہ نارمل تاثیر تھی نارمل اسلے مسئلہ تھا بعد نے ہن میں تاثیر کیا تو یہ آٹھ آ گیا یہ اور دیکھیں آپ اگر بیٹوں کی تعداد نو ہو نو بیٹے ہوں تو اب اس سے بھی کام نہیں بنے گا کیونکہ چھے آپ بیٹوں کو دیں گے تو نو بیٹوں میں تخصیم نہیں ہوگا بگر چھے کو توڑی ہوئے اس لئے ہم کیا کرتے ہیں اور دوسرا اسلے مسئلہ لگتے ہیں اس کو لیں گے اس کو بھی چھوڑ دیں گے اس کو لیں گے بارہ اب بارہ کر دیا تو تین دے دیا شوہر کو اور یہ جو نو آیا تو نو نو بیٹوں میں ہم دیں گے تو ایک ایک لے لیں گے تو یہ ہے تصحیر یعنی نارمل تاثیل کے بعد جب ہم حصے دیتے ہیں تو اگر کسی گروپ کو کوئی حصہ ملتا ہے تو وہ حصہ اس گروپ کے تمام افراد پر بگیر قصر کے تقسیم نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اسلے مسئلہ کو چینج کرتے ہیں یعنی اس کے ٹکڑے اور بڑھاتے ہیں تو بڑھا کر دوسرا اسلے مسئلہ حاصل کرتے ہیں پھر اس سے باٹھتے ہیں دوبارہ تو اس عمل کو ہم کہتے ہیں تصحیر یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ تصحیر کہتے ہی کس کو ہیں اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ تصحیر کا طریقہ کیا ہے تو تصحیر کا طریقہ دیکھ لیں سب سے پہلے ہم مثال کے طور پر ایک آدمی مر گیا اس کی بیوی ہے لیکن دو بیوی ہے دو بیوی ہے اور ایک بیٹا ہے دو بیوی ان کا حصہ ہوگا ایک بٹے آٹھ اور بیٹے کو ملے گا باقی اسلے مسئلہ بنے گا آٹھ ایک جائے گا بیوی کو اور باقی بچے گا سات وہ بیٹے کو یہاں پہ دو تعداد ہے بیویوں کی تو ان دونوں کو ایک نہیں دے سکتے ایک کو توڑنا پڑے گا اس لئے تصحیر کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ایک کے ہم کتنے ٹکڑے کر دیں کہ اس کے بعد اگر ہم دونوں بیویوں میں باتیں تو بگیر قصر کے بڑھ جائے تقسیم ہو جائے تو اگر اس کو ہم دو کر دیں تو دو سے ضرب دے دیں دو تو اگر ہم یہاں پہ دو لے آئیں اور دو پھر بیویوں کو دیں تو برابر برابر تقسیم ہو جائے گا تو یہاں پہ دو لانے کے بعد کیا ہوگا یعنی اس کا ہم نے اس کی تعداد دگ نہیں کر دی تو ایسے ہی ہمیں سب کو دو سے ضرب دینا ہوگا سات دونی چودہ اس کو بھی دو سے ضرب دینا ہوگا آٹ دونی سولہ تو یہ تصیح کا طریقہ ہوتا ہے تو اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ پرانا اسلے مسئلہ تھا اس کو ہم نے ختم کیا اب یہ نیا اسلے مسئلہ بنا یعنی تصیح کے بعد اسلے مسئلہ یہ سولہ بنا تو یہ ہم نے کیسے بنایا سولہ کیسے لیا ہم نے سب سے پہلے اس میں ایک غور کیا اے اس میں اور اس میں یہ جو گروپ کی تعداد دو تھی اور ان کو حصہ ملنا تھا ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس ایک کے کتنے ٹکڑے کر دیں کہ ان دونوں کو مل جائے ایک ایک تو ایک کے دو ٹکڑے اگر ہم نے کیے تو دو ایک ایک دے سکتے ہیں تو چونکہ اس کو ہم نے دو سے ضرب کیا ہے تو ایسے ہی ہم سب کو دو سے ضرب کریں گے یعنی سارے حصوں کو دو سے ضرب کریں گے اور اسلے مسئلہ کو بھی دو سے ضرب کریں گے تاکہ یہ جو چینجی ہو رہی ہے یہ جو ٹکڑے بڑھ رہے ہیں اسی تناسب سے سب میں ہر جگہ ٹکڑے بڑھ جائیں تو یہ طریقہ ہوتا تصحیقہ یعنی جس گروپ میں بگر قصر کے تقسیم نہیں ہو پا رہی اس گروپ میں ہم دیکھیں گے گروپ کی تعداد دیکھیں گے اور گروپ کو ملنے والا حصہ دیکھیں گے اور وہاں پہ غور کریں گے کہ کس سے اس کو ہم ضرب دیں کہ گروپ کے سارے افراد کو بگر قصر کی مل جائے تو یہ جب ہم نے غور کیا تو ہم کو پتہ چلا کہ دو سے اگر ہم اس کو ضرب دے دیں یعنی اس کے دو ٹکڑے کر دیں تو پھر وہ سب کو ایک ایک ٹکڑا مل جائے گا تو یہ کریشن کرنے کے بعد ہم سب کو اسی عدد سے ضرب دیں گے یعنی جس سے ہم اس عدد کو ضرب دے رہے ہیں اسی عدد سے ہم سب کو ضرب دے دیں گے تاکہ سب جگہ مناسب تبدیلی آ جائے تو یہ تصحیق کا طریقہ ہوتا ہے اب اس میں اہم باتی ہوتی ہے اب تصحیق میں سب سے اہم باتی ہوتی ہے کہ ہمیں چھوٹے سے چھوٹا عدد چاہیے ہوتا ہے جس سے ہم تصحیق کریں کون سا چھوٹے سے چھوٹا عدد ہے جس سے تصحیق کرنے پر حساب بہت زیادہ بڑا نہ ہونے پائے مثال کے طور پر کہیں پہ ہم دو سے تصحیق کر رہے ہیں دو سے کام بند رہا ہے تو ہم چار سے بھی تصحیق کر سکتے ہیں آٹھ سے بھی کر سکتے ہیں کسی سے بھی کریں گے مسئلہ حال ہو جائے گا لیکن ہمیں وہاں پہ چھوٹے سے چھوٹا عدد تلاش کرنا ہوگا تو اب مسئلہ یہ ہے کی چھوٹے سے چھوٹا عدد کیسے تلاش کریں گے تو دیکھئے اگر آدمی کا ذہن بہت تیز ہے حساب بہت اچھا ہے تب تو وہ ایک نظر دیکھ کے پتہ لگا سکتا ہے کہ کون سا عدد ہوگا جیسے یہی مثال لیجئے مثال کے طور پر اسی کو دیکھئے یہ اسلے مسئلہ آٹھ ہوگا یہاں پہ ایک آئے گا یہاں پہ ساتھ اب یہاں پہ ایک نظر میں آپ دیکھیں تو یہی ایک گروپ ہے جس میں تصحیق کرنی ہے ان کی تعداد دو ہے تو اگر ہم اس کو دو سے ضرب دے دیں تو تصحیق ہو جائے گی تو یہاں کچھ سوچنی کی ضرورت نہیں ہے ایک نظر دیکھ کے آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہاں پہ تصحیق ہوگی دو سے یہاں پہ تصحیق ہوگی دو سے یہ ایک نظر میں آدمی پتہ لگا سکتا ہے پھر کیا کرنا ہوگا دو سے سب کو ضرب دے دے گا اس کو بھی اس کو بھی آٹھ دونی سولہ اب یہ دو سات دونی چودہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نہیں کئی گروپ میں تصحیق نہیں ہو پاتی ہے جیسے اسی میں آپ دیکھیں بیٹے اگر آٹھ ہوں آٹھ بیٹے ہوں تو اب اگر ہم حصہ دینے جائیں گے اصلے مسئلہ ہوگا آٹھ بیویوں کو ملے گا ایک اور ساتھ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں دو گروپ ہے ایک بیویوں کا گروپ ہے یہاں دو لوگ ہیں بیٹے کو گروپ ہے یہاں آٹھ لوگ ہیں اب یہاں پہ جس گروپ کو بھی جو حصہ مل رہا ہے وہ حصہ اس گروپ کے افراد پر بگر قصر کے تقسیم نہیں ہوتا یہ ایک دو بیویوں میں تقسیم نہیں ہو رہا ہے بگر قصر کے توڑنا پڑ رہا ہے یہ ساتھ آٹھ بیٹوں میں بھی تقسیم نہیں ہو رہا توڑنا پڑ رہا ہے تو یہاں کیا کریں گے یہاں پہ دونوں میں ہم کو تصحیح کرنا ہوگا لیکن یہاں پہ دیکھیں اگر آپ غور کریں تو ایک ہی عدد سے ایک بار تصحیح کر دیں تو دونوں میں تصحیح ہو جائے گی جیسے ساتھ ہے تو ساتھ کو اگر ہم آٹھ سے ضرب دے دیں آٹھ ستھے چھپن اور پھر اس کو بھی آٹھ سے ضرب دے دیں آٹھ اور اس کو بھی آٹھ سے ضرب دے دیں چو سٹھے تو اب دیکھیں دو گروپ میں تصحیح کرنے کی ضرورت تھی ہم نے الگ الگ باری باری نہیں تصحیح کیا ایک ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ اگر آٹھ سے ہم تصحیح کرتے ہیں اس گروپ کی اگر تصحیح کرتے ہیں تو یہاں بھی تصحیح ہوگی اب دیکھیں یہ چونسٹھ آیا اصلے مسئلہ یہ تھا پہلے یہ ختم ہوا اب یہ آیا چونسٹھ تو چونسٹھ میں سے آٹھ جائے گا دو بیووں کو تو یہ چار چار دونوں لے لیں گے یہاں توڑنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ چھپن آیا بیٹوں کے حصے میں تو بیٹے ساتھ ساتھ حصہ ساتھ ساتھ حصہ ہر بیٹا لے لے گا تو کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ ایک نظر میں پتہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا عدد کون ہوگا جس سے آپ تصحیح کر سکتے ہیں تو اسے پہلے مثال میں دو تھا یہاں پہ آٹھ ہے یہ آٹھ ہے جس سے آپ تصحیح کر سکتے ہیں تو اگر حساب تیز ہے ذہن تیز ہے تو آدمی کو کچھ کرنا نہیں ہے وہ مسئلہ دیکھے گا ایک نظر ڈالے گا نظر ڈالتے ہی اس کا ذہن پک اپ کر لے گا کہ یہاں کون سے عدد سے ہم کو تصحیح کرنی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کہیں کہ یہ مسئلہ پیچیدہ ہوتا ہے یا بہت زیادہ وارسین ہوتے ہیں تو آدمی کا ذہن نکہ کھا سکتا ہے اور وہ صحیح سے مناسب عدد حاصل نہیں کر پاتا جس سے تصحیح کی جائے اس لئے کچھ فارمولے بتایا جاتے ہیں جن پر عمل کر کے آدمی مناسب عدد کی تلاش کر لیتا ہے تصحیح کیلئے تو وہ فارمولہ ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لئے تین فارمولے ہیں یہ تینوں فارمولے اگر ہم سمجھ لیں ذہن میں بٹھا لیں تو پھر ہم کسی بھی مسئلے میں تصحیح کرنے جائیں گے تو بڑی آسانی سے چھوٹے سے چھوٹا عدد حاصل کر لیں گے جن سے ہم کو تصحیح کرنی ہوتی یہ تینوں فارمولے کیا ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال لے لیں آپ جیسے یہ بیٹے ہیں شوہر کو ملے گا ایک بٹے چار اور باقی ملے گا بیٹوں کو اصلے مسئلہ ہوگا چار ایک دے دیے شوہر کو باقی تین بیٹوں کو مالے جیے بیٹے یہاں پہ چھے ہیں چھے بیٹے تو اب یہ تین چھے میں تقسیم نہیں ہوگا ایسا نہیں کہ تین حصہ جب بیٹوں میں جائے گا تو یہ چھے بیٹے تینوں کو نہیں لے سکتے ان تینوں کو توڑنا پڑے گا یہ حصے یہاں پہ ٹوٹیں گے تب ہی جا کے چھے لے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تحصیح کی ضرورت ہے تو جب بھی مسئلے میں تحصیح کی ضرورت پڑے تو کیا ہم کو سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ جو گروپ ہے گروپ کی تعداد کتنی ہے اور ان کو جو حصہ مل رہا ہے اس کی تعداد کتنی ہے یعنی گروپ جیسے بیٹوں کا گروپ ہے یہاں پہ تقسیم نہیں ہو پا رہی ہے بگر کسر کے تو ان کے افراد کی تعداد چھے ہیں اور ان کو جو حصہ ملنے والا ہے وہ ہے تین تو ان دونوں پر نظر رکھتے ہوئے وہ تین فارمولے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ تین فارمولے اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلا فارمولا کیا ہے گروپ کی تعداد یہ ہے چھے اور حصوں کی تعداد حصوں کی تعداد یہ ہے یہ پہلا فارمولا ہے گروپ کی تعداد یہ دیکھیں گروپ کی تعداد اور حصوں کی تعداد ہی حصوں کی تعداد دونوں کو تنگم گروپ کی تعداد اور حصوں کی تعداد کسی ایک ہی عدد سے تقسیم نہ ہوں ایک عدد سے تقسیم نہ ہوں یہاں پہ دیکھئے تین ہے اور چھے ہیں اب یہ دونوں کسی ایک سے تقسیم ہو سکتا یعنی تین سے دونوں کو تقسیم کر سکتے تین ایک تین تین دونہ چھے تو یہاں پہ ہم اگر اس کو رکھ دیں چھے کی جگہ پہ یہاں پہ اگر ہم پانچ کر دیں پانچ تو دیکھئے گروپ کی تعداد اور حصوں کی تعداد یہ دونوں کسی ایک عدد سے تقسیم نہیں ہو سکتے کوئی ایسا عدد نہیں ہے کہ دونوں کو ہم تقسیم کر سکے تو دونوں کو ایک ہی عدد سے تقسیم کر سکیں یہ ممکن نہیں ہے ایسا کوئی عدد نہیں ہے تو یہ پہلی صورت ہے گروب کی تعداد اور حصوں کی تعداد کسی ایک ہی عدد سے تقسیم نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا کریں گے دیکھیں تو گروب کی تعداد سے تصیح ہوگی گروب کی تعداد کتنی ہے پانچ ہے تو اب پانچ ہی سے تصیح کرنی ہوگی پانچ ضربے پانچ ضربے پانچ پانچ چک تو چونکہ گروپ کی تعداد اور ان کو جو ملنے والا حصہ تھا وہ یہ دونوں کسی ایک سے تقسیم نہیں ہو پا رہے تھے اگر ایسا کہیں بھی ہو کسی بھی گروپ میں یہ صورتحال ہو اور وہاں ہمیں تصریح کرنی ہو تو یاد رہیں کہ گروپ کی جو تعداد ہے ان کے افراد کی جو تعداد ہے جو عدد ہے اسی سے تصریح کرنا ہوگا یہاں گروپ کی تعداد پانچ ہے تو اسی پانچ ہی سے ہمیں تصریح کرنا ہوگا یہاں ہم نے پانچ سے تصریح کر دیا پانچ سے چھوٹا ممکن نہیں ہے پانچ سے چھوٹا کوئی عدد ممکن نہیں ہے جس سے ہم تصریح کر سکیں دو سے بھی نہیں ہو سکتا دو سے تصریح کریں گے تو بھی نہیں ہوگا تین دونا چھے چھے کو پانچ میں نہیں بات سکتے چار سے کریں تین چھوک بارہ بارہ بھی پانچ میں نہیں بٹے گا بگیر توڑی ہوئے پانچ سے اگر ہم تحسی کریں تو جا کے ان افراد پر بگیر ٹوٹے ہوئے یعنی پندرہ پانچ بیٹوں میں تقسیم ہو جائے گا بگیر حصی کو توڑی ہوئے تو یہ ایک فارمولا ہے آگے بڑھتے ہیں دوسرا فارمولا یہ دونوں ایک ہی عدد سے تقسیم ہو جائیں اگر دونوں ایک ہی عدد سے تقسیم ہو جائیں یہ دونوں کسی ایک ہی عدد سے تقسیم ہو جائیں تو یہ دوسرا فارمولا ہے کہ اگر گروپ کی تعداد اور ان کو ملنے والا حصہ یہ دونوں کسی ایک سے تقسیم ہو جائیں دونوں ایک ہی عدد سے دونوں یعنی یہ گروپ کی تعداد اور ان کو ملنے والا حصہ یہ دونوں اگر کسی ایک ہی عدد سے تقسیم ہو جائیں تو بڑے سے بڑا عدد یعنی اس کو اس ساتھ سے دیکھیں آپ کہ پانچ کو اگر ہم پانچ کو اگر ہم چھے کر دیں اگر چھے بیٹے ہیں اگر چھے بیٹے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں دونوں ایک ہی عدد سے تقسیم ہو جائیں یہ دونوں تقسیم ہو جائیں گے ایک ہی عدد سے کس تے تین سے تین تین دونوں دیکھ رہے ہیں کہ دونوں تین سے تقسیم ہو جاتے ہیں تو بڑے سے بڑے عدد سے دونوں کو تقسیم کریں گے یہاں پہ بڑے سے بڑا عدد تین ہی ہے تین سے بڑا کوئی ایسا نہیں ہے کہ دونوں کو تقسیم کریں تو یہاں تین سے دونوں کو تقسیم کر سکتے ہیں تین ایک تین یہ دونوں سب سے بڑا عدد جس سے تقسیم ہو سکتا ہے وہ تین ہیں پھر گروپ کی تعداد جس عدد پر تقسیم ہو گروپ کی تعداد جس عدد پر تقسیم ہو گروپ کی تعداد دو پر تقسیم ہو رہی ہے یہ دو پر تقسیم ہو رہی ہے اسی سے تقسیم کریں گے دو پر تقسیم ہوئی گروپ کی تعداد چھ کہ یہ دو پر تقسیم ہو اسی سے تقسیم کریں گے تو دو سے تقسیم کریں گے چار دنہ آٹھ یہ دو اور یہ تیم چھ اب یہ چھ چھ بیٹوں میں آرام سے بڑھ جائے گا تو یہ دوسرا فارمولا ہے یہاں پر یہ دھیان دے بڑے سے بڑے عدد سے دونوں کو تقسیم کریں گے جب یہ دونوں کسی عدد سے تقسیم ہو جائے تو جو بڑا عدد ہوگا اس سے تقسیم کریں گے یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں کئی عدد سے تقسیم ہو سکے لیکن یہاں پر ہمیں بڑا عدد لے کے تقسیم کرنا ہے اس کی مثال بھی میں آپ کو دے دوں مثال کے دور پر ایک ایک آدمی مر گیا اس کے اببہ ہیں اور اس کی ماں ہے اور اس کے بیٹے ہیں تو اببہ کو ملے گا ایک بٹے چھے ماں کو ملے گا ایک بٹے چھے بیٹے کو ملے گا باپ کی اصلے مسئلہ آئے گا چھے ایک جائے گا باپ کو ایک جائے گا ماں کو باپ کی بچے گا چار چار جائے گا بیٹے کو فرض کریں بیٹے آٹھ ہیں آٹھ ہیں اب یہاں پہ یہ چار ان آٹھ بیٹوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا چار جب آٹھ بیٹوں میں جائے گا تو آٹھوں میں بغیر قصر کے تقسیم نہیں ہوگا اس چار کو توڑنا پائے گا یہ دوسرا فارمولہ دیکھیں آپ دوسرے فارمولے کو اپلائی کر کے یہاں تصحیح کر سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہے یہ دونوں دیکھیں گے کسی عدد سے تقسیم ہوتا ہے کی نہیں یہ دونوں دو سے بھی تقسیم ہو سکتا دو دونا چار دو چوک آٹھ لیکن یہ اس سے دو سے بڑھ کر بھی تقسیم ہو سکتا ہے چار سے بھی کریں گے اس کو چار سے کریں گے چار ایک چار چار دونی آٹھ تو بڑے سے بڑے عدد سے دونوں کو تقسیم کریں گے تو بڑے سے بڑے عدد سے ہم نے تقسیم کیا تو گروپ کی تعداد جس عدد پر تقسیم ہو گروپ کی تعداد دو پر تقسیم ہو رہی ہے اسی سے تقسیم کریں گے تو دو سے تقسیم کریں گے دو سے چھے دونی بارہ ایک دونائے دو ایک دونائے دو چار دن آٹھ اس طرح سے یہ اب آٹھ آیا آٹھ آٹھ بیٹوں میں تقسیم ہو جائے گا تو یہ ذہن میں رکھیں بڑے سے بڑے عدد سے دونوں کو تقسیم کرنا ہے ایک اور مثال دیکھیں زوج اخشکیک اور چھے بنا چھے لڑکیاں ایک بٹے چار زوج کو ایک بٹے چار اخشکیک کو باقی اور چھے بیٹیوں کو دو بٹا تین اس لے مسئلہ بارہ زوج کو تین اور یہ چھے بارہ چھے جنا آٹھ باگی بچہ ایک ایک یہ ایک بٹے پر یہاں بھی دیکھیں یہ آٹھ چھے بیٹیوں میں بغیر کسر کے تقسیم نہیں ہو سکتا اور یہ دونوں ایک عدد سے تقسیم ہو جاتے ہیں وہ دو بڑے سے بڑا دو عدد ہے جس سے دونوں تقسیم ہو جائیں گے دو چوک آٹھ اور دو تیا چھے تین ہی وہ عدد ہے جس سے ہم تصیح کریں گے تو تصیح کرتے ہیں تین سے ہمارے چاہے ہیں چھتیس تین ناؤ اور تین تین اور آٹھ بڑی چوگیس تو یہ اس طرح سے تصیح ہو جائے گی تین سے تصیح ہو جائے گی تو اب یہ جو چوگیس آیا ہے وہ چھے بیٹیوں میں بغیر کسر کے تقسیم ہو جائے گا چار چار ہر بیٹیوں میں ملے گا چار چھت چوگیس تو یہ ایک مثال ہے ابھی تک تو یہ بات ہو رہی تھی کہ وائسین کے کسی ایک گروپ میں اگر ان کا حصہ گروپ کے افراد پر بغیر کسر کے تقسیم نہ ہو تو تصیح کیسے کریں گے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی گروپ نہیں بلکہ ایک سے زیادہ گروپ ہوں وائسین میں اور ہر گروپ میں تصیح کی ضرورت پڑے تو یہ جو دو ذابطے آپ کو بتائیں گے دو قائدے آپ کو بتائیں گے یہ دونوں قائدہ اس وقت چلے گا جب صرف ایک گروپ میں تصیح کی ضرورت پڑے لیکن اگر وائسین میں ایک سے زائد گروپ ہوں اور سب میں تصیح کی ضرورت پڑے تو اس کے لئے ایک تیسرا قائدہ ہے تیسرا قائدہ کیا ہے تیسرا قائدہ ہے تیسرا قائدہ ہے یہ تیسرا ذابطہ ہے کہ اگر وائسین میں ایک سے زائد گروپ ہوں اور ہر گروپ میں تصیح کی ضرورت ہو تو یہ تیسرا قائدہ ہے کہ اگر کئی گروپ میں تصیح کی ضرورت ہو تو ہر گروپ کی تصیح والے عادت کا زوازہ سے عقل معلوم کریں گے مثال کے طور پر یہاں پہ ایک ہی گروپ ہے اگر اسی کو ہم تھوڑا سا اگر یہاں پہ ہم یہ آٹھ یہ چھے بیٹیوں میں بگیر کسر کے نہیں بڑھ سکتا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو گروپ میں تصیح کی ضرورت ہے تو اگر دو گروپ میں تصیح کی ضرورت ہو تو فارمولا کیا ہے کیسے تصیح کریں گے مطلب یہ کہ ہم کون سا ایسا چھوٹا عدد حاصل کریں گے جس سے ایک ساتھ ساری گروپ میں تصیح ہو جائے تو اس کی لئے ذابطہ یہ ہے کہ اگر کئی گروپ میں لیں گے تو ہر گروپ میں تصیح والے عدد کون سے ہیں اس گروپ کو دیکھئے کہ اس میں تصیح والا عدد کون سا ہو سکتا ہے یہ آٹھ ہے یہ چھے ہے یہ دونوں جس عدد سے تقسیح ہو سکتا ہے وہ دو ہے دو چوک آٹھ دو تیا ہے چھے تو پتا چلا ہے کہ یہ چھے اس گروپ کی تصیح والا عدد ہے اس گروپ کی تصیح والا عدد کون ہے یہاں پہ ایک ہے یہاں پہ دو ہے یہ دونوں کسی ایک ہی عدد سے تقسیم نہیں ہو سکتے اس لئے یہاں پہ جو تقسی والے عدد ہے وہ دو تو یہ دونوں گروپ میں جو تقسی والے عدد ہیں وہ تین ہیں اور دو ہیں تو ان دونوں کا کیا کریں گے تو ہر گروپ کی تقسی والے عدد کا زو اضاف اقل معلوم کریں گے تو دونوں گروپ کی تقسی والے عدد کیا ہیں دو ہیں تین ہیں دو ہیں اور تین ہیں زو اضاف اقل معلوم کریں گے تو چھے آئے گا دو تیاں چھے تو چھے وہ عدد ہیں جس سے ہم ایک ساتھ ساری گروپ میں تصحیح کر سکتے ہیں چھے آئے گا یہ چھے تو بارہ چھک باہتر چھے تریک اٹھارہ چھے تریک چھے آٹھ چھک تو یہ آٹھ چھک اٹھالیس تو اب دیکھئے اب ہر گروپ میں تصحیح ہو چکی ہے اور اب ہر گروپ کو جو حصہ ملے گا وہ اس گروپ کے افراد پر تقسیم ہو سکتا ہے بغیر قصر کے مثلا دو بھائیوں کا جو حصہ ہے چھے یہ چھے دو بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا تین تین دونوں لے لیں گے اور یہ جو آٹھالیس ہے یہ آٹھالیس بغیر قصر کے چھے بیٹیوں میں تقسیم ہو جائے گا آٹھ آٹھ حصہ ہر بیٹی لے لے گی تو اس طرح سے ایک ہی عدد سے اور وہ بھی چھوٹے سے چھوٹے عدد سے ساری گروپ میں ایک ساتھ تصحیح ہو جائے گی ایک اور مثال دیکھتے ہیں جیسے ایک آدمی مر گیا اس کی ہے دو بیویاں اور چار بھائی ہیں چار اکشہ کے بیووں کو ملے گا ایک بٹے چار باقی ملے گا بھائیوں کو اس سے مسئلہ ہوگا چار ایک اس کو دیا اور باقی بچہ تین یا تین تین بھائیوں کا یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں گروپ میں تصحیح کی ضرورت ہے یہاں دو بیویوں کا گروپ ہے یہاں چار بھائیوں کا گروپ ہے دو بیویوں کو ایک جا رہا ہے ایک بگر توڑے اس میں تقسیم نہیں ہو سکتا چار بھائیوں کو تین جا رہا ہے تین بگر توڑے یہاں تقسیم نہیں ہو سکتا تو یہاں پہ ہمیں دو گروپ دیکھ رہا ہے تو ابھی کیا کریں گے ابھی ہم ہر گروپ میں تصحیل والا عدد دیکھیں گے یہ ایک یہاں پہ ہے یہاں پہ یہ پہلے گروپ میں دیکھیں حصوں کی تعداد ہے کہ گروپ کی تعداد دو ہے یہ دونوں کسی ایک ہی عدد سے تقسیل نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے کیا کریں گے یہاں پہ تصحیل کے قابل جو عدد ہے وہ دو ہیں اور یہاں پہ کیا ہے چار اور تین یہ بھی کسی عدد سے تقسیل نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تصحیل کے قابل جو عدد ہے یہ چار ہے اب یہ دو اور چار ہیں دونوں کا زو اضافہ اقل نکال لیں دو چار کا تو دو دونہ چار دو دونہ چار زو اضافہ اقل نکالتے تو ہمارے پاس چار آتا ہے اب یہ چار آیا ان دونوں کا یہ دو ہے اور چار ان دونوں کا جو عذاب فیر کر نکالا تو ہمارے پاس چار ہے چار ہی سے ہم تحصیح کریں گے چار چوک کا سولہ چار اکرے چار چار تیاں بارہ اب جو چار جائے گا دو بیویوں کو یہ چار ان کے پاس آئے گا تو دو دو دونوں لے لیں گے اب یہ بارہ آئے گا چار بھائیوں کو تو تین چوک بارہ تین تین سب لے لیں گے تو اس طرح سے ایک ہی عدد یعنی یہ یعنی یہ جو چار کا عدد ہے اسی ایک عدد سے ہم نے ایک ساتھ تسیح کیا یعنی سارے گروپ میں تسیح تو یہ تیسرا فرمولا ہے کہ اگر کئی گروپ میں تسیح کرنا ہو تو ہر گروپ کی تسیح والا عدد دیکھیں اس گروپ کی تسیح والا عدد دو ہے اس گروپ کی تسیح والا عدد چار ہے ان دونوں کا زو اضاف اقل ہم نے نکالا چار آیا فرشار سے ہم نے تسیح کیا تو ایسے جتنے بھی گروپ ہمیں مسئلے میں دیکھیں کہ ہر گروپ میں تسیح کرنے کی ضرورت ہے تو کیا کریں گے تیسرا فرمولا یہ ہے کہ ہر گروپ کی تسیح والا عدد دیکھیں گے پھر سارے عدد کو ایک طرف لکھ کر ان کا زو اضاف اقل نکالیں گے زو اضاف اقل معلوم کریں گے نتیجے میں ملنے والے عدد سے یعنی زو اضاف اقل کے بعد جو عدد ملے گا اس سے ایک ساتھ سارے گروپ میں تسیح ہو جائے گی تو یہ تیسرا فرمولا ہے اس سے ہم ایک ساتھ سارے گروپ میں تسیح کر سکتے ہیں تو یہ کل تین فرمولے ہیں تسیح کرنے کے انہی تینوں فرمولوں کو اپلائی کرتے ہوئے آپ کسی بھی مسئلے میں تسیح کیلئے چھوٹے سے چھوٹا عدد حاصل کر سکتے ہیں ایک بار اور دیکھ لیں پہلے کیا دیکھیں گے کہ اگر کسی ایک گروپ میں تسیح کرنی ہو تو گروپ کی تعداد اور اس کی حصوں کو دیکھیں گے اگر وہ دونوں ایک عدد سے تقسیم نہیں ہو رہے ہیں تو کیا کریں گے اس کی جو تعداد ہے اسی سے تسیح کریں گے پہلا فرمولا دوسرا اگر یہ دونوں کسی ایک عدد سے تقسیم ہو جا رہے ہیں تو یہ جو تعداد ہے گروپ کی یہ جس عدد سے تقسیم ہو اس سے تسیح کریں گے اور تیسرا فرمولا دیکھیں کہ اگر کئی گروپ ہوں جیسے یہاں ہیں تو ہر گروپ کی تسیح والا عدد حاصل کریں گے اس کی تسیب والا عدد دو ہے اس کی تسیب والا عدد چار ہے پھر ان دونوں کا دو ہو یا اور کوئی گروپ ہو تو سب کا ذو اضاف اقل معلوم کریں گے یعنی تسیب والے عدد کا ذو اضاف اقل اور پھر جو نتیجے میں عدد ملے گا اس سے ایک ساتھ سب میں تسیب ہو جائے گی یہ تسیب کا پورا طریقہ ہے